ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو میں یوٹیوب چینل کارتی گلی رہی ہے میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم یہاں پہ بات کریں گے ڈی آر ڈیو سے امپورٹنٹ اپ ڈیٹ یہاں پہ برتی آپ کی یہاں پہ نکل گیا رہی ہے تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈی آر ڈیو دیفینس ریسرچ ایڈویلپمنٹ اورگینائزیشن سینٹر گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے تو دوستو اس میں جو ہے وہ کافی بڑی برتی ہیں اور کافی اچھی جو ہے وہ یہ جوب مانی جاتی تو ان میں جو ہے وہ کافی ایک آپ مان سکتے ہیں پوسٹ یہاں پہ آؤٹ کی گئی ہے تو کیا اس میں ایک شرط ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور بتائیں گے آپ کو آئی ٹی آئی ڈیپلومہ بی ٹیک تینوں کے لیے جو ہے وہ کیا ویکنسی آؤٹ کی گئی ہے اور کیا اس میں کالیفیکیشن ایج وغیرہ سب ڈیٹیل بات کریں گے اور ڈی آر ڈیو میں آپ کی ویکنسی آؤٹ کی گئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈی آر ڈیو ایک کافی اچھا ڈپارٹمنٹ جو ہے اور کافی ویل سیٹل ڈپارٹمنٹ مانا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ کی ویکنسی آؤٹ کی گئی ہے تو ہیماچل میں جو بھی یوبا پہ روجگار ہے ان کے لیے جو ہے وہ یہ کافی اچھا ہو رہے سکتا ہے اور جو بھی جو ہے وہ نوکلی پانا چاہتے ہیں کچھ دنوں کے لیے مورک کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ یہ اپ ڈیٹ یہاں پہ امپورٹر رہے گی سو ویڈیو پہ نئے ہیں تو اپنے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے سو ویڈیو کو ہم یہاں پہ نوٹیفکیشن کو کمپلیٹ آپ کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں دوستو دوستو یہاں پہ جو ہے وہ آپ نوٹیفکیشن کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں کہ ڈی آر ڈیو کی طرف سے جو ہے وہ ٹریڈ اپرینٹیشپ نوٹیفکیشن جو ہے وہ نکالی گئی ہے جس میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی آر ڈیو ریسرچ امیرات اور یہاں پہ انگیجمنٹ آف گریجویٹ ڈیپلومہ اینڈ آئی ٹریڈ اپرینٹیسز تو دوستو اپرینٹیشپ ویکنسی کو آؤٹ کیا گیا ہے اور نیچے چلتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپرینٹیشپ گریجویٹ ڈیپلومہ اینڈ آئی ٹریڈ آئی پیریڈ آف ون یئر تو دوستو ایک سال کے لیے جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اپرینٹیشپ کرنے کا موقع آپ کو یہاں پہ ملے گا جس میں بی ٹیک گریجویٹ اور ڈیپلومہ اور آئی ٹی والے جو ہے وہ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو کمپلیٹ ڈیٹیل ہم دیکھ لیتے ہیں تو گریجویٹ اپرینٹیسز جنہوں نے بھی بی ٹک کی ہوئی ہونی چاہیے الیکٹر میکنیکل کیمیکل سیویل سبھی میں تو تیس وکینسی ان کے لیے رکھی گئی ہیں اور نو ہزار ان کو سٹائپ اینڈ جو ہے وہ ملے گا پھر دیکھتے ہیں ٹیکنیشن اپرینٹیس جس میں آپ کا ڈیپلومہ رہے گا ڈیپلومہ آپ کا الیکٹر میکنیکل کیمیکل سبھی میں رہے گا تیس وکینسی رہے گی اور آٹھ ہزار سیلری آپ کے یہاں پہ رہے گی تو پھر یہاں پہ تیسرے نمبر پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آئیٹ ایٹ ریڈ اپرینٹیسز کے لیے جس میں فیٹر ویلڈر ٹرنر مشینسٹ الیکٹریکل ڈیزل الیکٹرونکس میکنیک الیکٹریشن لائبری ریسسٹنٹ اینڈ کوپا تو ان سبھی کی نبیب کیسی رہیں گی اور ایز پر گورنمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو سیلری دے گی اس ویب سائٹ سے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے آئیٹ ای والوں نے اس ویب سائٹ پہ ریجسٹر ہونا ہے بی ٹیک والوں نے اس ویب سائٹ سے ہونا ہے تو اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایز وغیر آپ میں آپ کو بتا دوں آپ کی ایٹین پلس ہی آپ کی ایز ہونی چاہیے اور جو بچے دو ہزار بیس اکیس اور بائیس میں پاس آؤٹ ہوئے ہیں وہی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کے جو ہے وہ نمبرس مارکس ہے وہ آپ کے جو ہے وہ ڈگری ڈبلوم آئیٹ ای میں سکسٹی پرسینٹ سے زیادہ ہی ہونے چاہیے تب ہی آپ پلائی یہاں پہ کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ ہم نیچے چلتے ہیں اور یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں the last date of receipt of online application is 20 days from the date of publication of advertisement تو online receipt of 20 days تک ہی جو ہے وہ نکال سکتے ہیں جب تک advertisement دی ہوئی ہوتی ہے اور یہاں پہ نیچے چلتے ہیں پھر سیلیکشن پروسیس دیکھتے ہیں تو دوستو سیلیکشن پروسیس آپ کا totally academic merit اور interview اور return test related ہی ہوگا تو آپ کو یہ سو merit based ہی آپ کا جہاں پہ لیا جائے گا اور shortlisted candidates کو یہاں پہ اس website اور email id سے انہیں جو ہے وہ بتا دیا جائے گا اور آپ نے کون کون سے documents جو ہے وہ لانے ساتھ میں document verification کے time پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان سبھی documents کو آپ نے جو ہے وہ ready رکھنا ہے ان سبھی documents کو آپ نے لے کے جانا ہوئے وہاں پہ اگر آپ کے documentation میں جو ہے وہ selection ہوتی ہے اور میں نے آپ کو پتا دیا کہ جو بھی candidates ہیں وہ ان websites سے register ہونے چاہیے تو ابھی ان کو جو ہے ان کا contract sign یہاں پہ کیا جاتا ہے اور دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ police verification بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے اور no correspondence shall be entertained and not selected for the apprenticeship training تو دوستو یہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ آپ general instructions یہاں پہ دیکھنے دوستو تو general instruction میں جو ہے وہ آپ کا ایک سال کا contract رہے گا اور candidates with post graduation جنہوں نے post graduation کی ہے وہ apply نہیں کر سکتے ہیں اور candidates who have already اور اگر ایک بار اپنے apprentice پہلے کچھو کہ دو بار آپ نہیں کر سکتے ہیں اور کوئی بھی جو ہے وہ یہ آپ کے لیے one year کا experience جو ہے وہ رہے گا اور جن کے پاس experience پہلے سے ہے وہ بھی apply یہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی بھی accommodation یا transportation کا جو ہے وہ اس میں نہیں دیا جائے گا تو آپ کو خود ہی یہاں پہ salary میں کرنا پڑے گا تو اس پرکار سے دوستو یہاں پہ اگر آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو link بھی یہاں پہ دیئے گئے ہیں online application کچھنا کر apply کرنا چاہتے ہیں تو diploma graduate کے لیے یہ link دیا گیا ہے اور idea والوں کے لیے بھی link دیا گیا ہے تو اس پرکار دوستو آپ یہاں پہ form کو بھر سکتے ہیں اور کافی بڑی ہے apprenticeship DRDO میں جو ہے وہ کافی کم ہی نکلتی ہیں تو DRDO میں نکلی ہوئی ہے تو آپ نے apply کر دینا ہے اور جو ہے وہ یہاں پہ جو اگر آپ کو مل جاتی ہے apprenticeship ایک سال کے لیے مل جاتی ہے تو DRDO میں آپ کو کل کو جو ہے وہ فائدہ یہاں پہ رہے گا تو دوستو آج کسی ویڈیو میں اتنا ہی so thank you for watching